بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تامیند نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے زخمی ہونے کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت میں اسلام آباد پہنچے گا ڈلنے والے نہیں ہیں میں نے کہا تھا کہ نہیں جھکوں گا مزید ٹٹ کر مقابلہ کروں گا عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ آج دن گیارہ بجے دوبارہ شروع ہوگا لانگ مارچ ہر صورت میں اسلام آباد پہنچے گا ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں کنٹینر پر فیرنگ کرنے والے ملزم کا عرض عمل بھی سامنے آ گیا ہے ملزم فیصل بات نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر آباد نے لانگ مارچ کے دوران کنٹینر پر فیرنگ کرتے ہوئے صرف امران خان کو مارنے کی کوشش کی تھی میں نے امران خان کو گولی مارنے کی کوشش کی میں نے امران خان کو مارنے کا اچانک فیصلہ کیا کیونکہ امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی آج منزل وزیر آباد تھی جہاں پر شہر میں پاور شو کا مظاہرہ کیا جانا تھا تہم اس سے قبل ہی سابق وزیر آزم پاکستان امران خان کے کنٹینر پر فیرنگ کر دی گئی جس کے باعث پی ٹی آئی چیئرمن سینیٹر فیصل جاوید احمد ناصر چٹھا سمیت متعدد کارکن زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ایک کارکن جان بحق بھی ہوا ہے پاکستان کی وزیر آباد میں اولڈ کچھری چوک پر لانگ مارچ میں فیرنگ سے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان سمیت چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص کے جان بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں فیرنگ کرنے والا شخص کنٹینر کے نیچے تھا جس نے فیرنگ کی جس کے نتیجے میں بھگ بھڑ مچ گئی فیرنگ سے چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص جان بحق ہو گیا ہے تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر کے طبعی امداد فراہم کر دی گئی ہے جہاں ان کی حالت امران خان سمیت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ملزم نے امران خان کا نشانہ لے کر پورا برسٹ فائر کیا حملہ آور کو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکن نے ٹسٹول پر ہاتھ مارا جس سے اس کا رخ بدل گیا اور کئی لوگ جسم کے نچلے حصوں پر گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں سیکورٹی ہلکارو نے امران خان کو کنٹینر کے اندر فوراں نیچے محفوظ جگہ پر منتقل کیا کنٹینر سے بھی اعلان کیا گیا کہ امران خان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی نے واقعہ کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے کہا کہ واقعہ کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کی جائے مبینہ حملہ آور نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ صرف امران خان کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی نے فیرنگ کرنے والے ملزم کا ویڈیو بیان لیگ کرنے کے واقعہ کا سخت نوٹس لیتے ہوئے آئی جی تنجاب پولیس کو غیر ذمہ دار اہلکاروں کے خلاص سخت تابعہ بھی کاروائی کی ہدایت کی ہے وفاقی وزیر اطلاع مریم ارنگ زیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ میں امران خان اور سینیٹر فیصل جاوید زخمے ہوئے ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں اقوان متحدہ کے ترجمان سٹیفن دیداریک نے پاکستان میں تحریک انصاف کے سربراہ امران خان پر قاتلانہ حملے کی مضمت کی ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے لانواج کے دوران ایک شخص کے امران خان اور ان کے ساتھ موجود لوگوں پر فیرنگ کر دی جس سے ایک شخص جانبہ اور امران خان سمیت چودہ افراد زخمے بھی ہوئے ہیں اقوان متحدہ کے ترجمان سٹیفن دیداریک نے صحافیوں سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم امران خان اور چند دوسری سیاسی شخصیات کے زخمے ہونے کے بارے میں بہت پریشان ہیں اور سیاستدانوں کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی شدت سے مضمت کرتے ہیں اقوان متحدہ کے ترجمان نے امران خان اور دوسرے زخمی کو جلد سے استیابی کے لیے امید کا اظہار کیا اور زر جور دیتے ہوئے کہا کہ آج ہونے والے اس حادثے کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بہت اہم معاملہ ہے پاکستان کے وزیر آزم شعباز شریف نے امران خان پر ہونے والے حملے کی شدت سے مضمت کی ہے اور سیکورٹی فورسز کو اس واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے امریکی وزیر خرجہ انٹونیم بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ ایک سیاسی ریلی کے دران امران خان پر فارنگ کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے ہم امران خان کی اور دیگر زخمی کی فوری سہتیابی کی امید کرتے ہیں تمام جماعتوں کو پر امن رہنا چاہیے سینیٹر فیصل جاید کا کہنا ہے کہ اب سے کچھ تیر پہلے امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی الحمدللہ ان کا اپریشن ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے تندرست ہیں ان کے جذبے کو سلام انہوں نے کہا کہ وہ آخری سانس تک اس قوم کے لیے اپنی جدہ جاری رکھیں گے پوری قوم کی دعاوں کا شکریہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ نے بھی اس حملے کی شدت سے مضمت سعودی وزارت خرجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے سابق وزیر آزم امران خان پر قاتلانہ حملے کی سخت مضمت کرتا ہے سعودی وزارت خرجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے سابق وزیر آزم امران خان پر قاتلانہ حملے کی سخت مضمت کرتا ہے سعودی وزیر خرجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے امن اور استحقام اور اس کے ترقیاتی عمل کو نقصان پہنچانے والی ہر سرگرمی کے خلاف تاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم کینیدہ جسٹن ٹروڈو نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کو ناقابل قبول کلار دیا ہے انہوں نے کہا کہ تشدد کی سیاست کسی بھی جمہوریت اور ہمارے معاشرے میں جگہ نہیں ہے جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ عمران خان اور تمام زخمیوں کی فوری صحتیابی کے خواہن ہیں دوہائی کے خالق کائنات پاکستان اور اس کی عوام کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ افادی پاکستان زندہ باب پاکستان پائن باب